السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه الى یوم الدین وسلم تسلیماً کثیراً اما بعد ہمارا تفسیر کا در سورة القیامة میں جاری تھا جس میں ہم نے کل آیت نمبر چھے سے تفسیر شروع کی تھی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کا آنا کب قیامت آئے گی اور یہ کون پوچھتا ہے جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ یہ انسان جو قیامت کا انکار کرتا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں خواہشہ تنفس پر چلنے والا ہے اور اپنی مانمانی چاہتا ہے کرتے جانا تو جس طرح اس نے زندگی کا پہلا حصہ فسق و فجور میں برانیوں گناہوں میں گزارا ہے چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح سے اس کی اسی برانیوں پر گناہوں پر چلتا جائے تو پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور پوچھنے کا اس کا انداز بھی کیا ہے کہ وہ صرف قیامت کو جھوٹلانے کا اس کا مداک اڑانے کا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ فرمایا کہ جب بریقہ چندیا جائیں گی البسر آنکھیں اور بریقہ لفظ ہم نے بتایا کہ اصل برق سے ہے کہ جو آسمانی بجلی ہے اس کو برق کا نام دیا جاتا ہے کہ تیز روشنی پڑھنے سے آنکھیں جس طرح چندیا جاتی ہیں تو اس کا یعنی اس وہ لفظ دیا گیا ہے اور اس کا معنی مقصد کیا ہے کہ جب آنکھیں جو ہیں سندات سے پتھرا جائیں گی کہ آدمی کو کچھ نظر نہ آئے گا اس کو سمجھ نہ آئے گی دہشت زدہ ہوگا اور اسے کچھ سجائی نہ دے گا کہ میں کیا کروں وَخَسَفَ الْقَمَرْ اور چاند گرہن لگ جائے گا گرہن لگنے سے مراد یعنی اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اندھیرہ ہو جائے گا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ اور اسی طرح سورج اور چاند جو ہے ان کو جمع کر دیا جائے گا قیامت کے جو حولناکیاں ہیں اس کے جو مناظر ہیں کہ آج چاند اور سورج کے درمیان جو لاکھوں میلوں کے فاصلے ہیں وہ اس دن ختم ہو کے دونوں اکٹھے ہو جائیں گے يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَا اِذِنْ أَيْنَ الْمَفَرْ تو اس دن کہے گا انسان کہ کہاں ہے کوئی بھاگنی کے جگہ اور یہاں پر بھی وہی انسان جس کا پہلے ذکر آیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ دنیا میں بدماشی بدکاری کرتا ہی چلا جائے تو آج جب قیامت دیکھے گا کہ واقع ہو چکی جس کا مراک اڑاتا تھا تو اس دن پھر بھاگنی کا گرستہ ڈھونڈے گا کہ کہاں کوئی بھاگنی کے جگہ ہے اللہ ماتک اللہ ہرگز نہیں کوئی بھاگنی کا رستہ نہیں کوئی فرار ہونے کے جگہ نہیں لا وزر نہیں ہے کوئی بھی پناہ گا اللہ سے بچ کر جانے کے لیے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں کوئی چیز نہیں رب کی طرف ہی اُذن جو ہے ہوگا المستقر ٹھہرنا یعنی تجھے اپنے رب کے ساتھ رب کے سامنے ہی جانا ہے اس کے سامنے ہی کھڑے ہونا ہے خبر دی جائے گی بتایا جائے گا انسان کو یوم دن اس دن بما قدم وآخر جو اس نے پیچھے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا قدم آگے بھیجا اور آخر پیچھے چھوڑا اور اس کے ہم نے بتایا تھا کہ کئی معنی کی اگہ ہیں آگے بھیجنے سے مراد یعنی اس نے جو اپنی زندگی معامل کیے اور پیچھے چھوڑنے سے مراد یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کی نیکی یا برائی کا جو اس کا عجر یا اس کا گناہ چلتا رہا اور اسی طرح قدم آگے خر کے معنی کہ جو اس نے زندگی کے پہلے حصے میں جو عمال کیے ہوں گے اور زندگی کے آخری حصے میں اللہ ہر چیز کو تاریخ کے ساتھ اس کے سامنے رکھے گا بتائے گا اور اسی طرح وہ عمال جو اس نے کیے اور جو نہ کیے بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ پر جو ہے وہ بصیرت رکھنے والا ہے خوب اپنے آپ کو دیکھنے والا ہے اپنے آپ کو سمجھتا جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس رسے پر چل رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے وَلَوْ أَلْقَ مَعَادِيرًا اور اگرچہ اَلْقَا ڈالے پیش کرے وہ معادر یا معذر کی اگرچہ ادھر بہانے پیش کرے ترہ ترہ کی تعویلیں ہجتے بناے لیکن ہر انسان خود اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اگر وہ حضیعت کے رسے پر چل رہا ہے قرآن و سنت کی رسے کو اپنائے ہوئے ہیں توحید کو عقیدے کو سیکھ کر اس پر چل رہا ہے تو تب بھی اس کو پتا ہے کہ میرا رستہ کیا ہے اور میرا آخرت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اگر شرک و وداد گمرہیوں کے ان چیزوں کو رستوں کو اپنا رکھا ہے تو اس کو بھی خوب اچھی طرح پتا ہے کہ میں گمرہ ہوں اور شرک پر چل رہا ہوں وداد اختیار کر رکھی ہیں فسق و فجور اپنا رکھا ہے اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اگرچہ وہ دنیا میں لوگ کو جھانسے دینے دھوکے دینے کے لیے طرح طرح کی تعبیریں بنا لے گھڑ لے طرح طرح کی بہانیں بناے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور اس کو پتا ہے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے بلکہ انسان بزاعتے خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اس کے بعد وہی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی گئیں کہ آپ اپنی زبان کو نہیں حلاؤ جلدی سے تاکہ اس کے ساتھ جلدی کرو یعنی قرآن کو حاصل کرنے میں پڑھنے میں جلدی کرو بلشک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنے کی آپ کے دل میں محفوظ کرنے کی وقرآنہ اس کے پڑھنے کی فَإِذَا قَرْعَنَاهُ اور ہم جب اس کو پڑھ لیں یعنی جبرائی علیہ السلام پڑھ کے سنا دے فَتَّبِعَا قُرْعَانَا تو پھر آپ اس کی اعتباہ کرو یعنی پیروی کرو پڑھنے سے یعنی اس کے بعد پڑھو ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے اوپر ہے اس کو بیان کرنا اس کو بادے کرنا ہمیں ذکر کیا تھا ان آیتوں کی مناسبت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نادل ہوتی اور خصوصا شروع کے ایام میں تو آپ کو اس بات کی فکر ہوتی کہ وحی کا کوئی چیز چھوٹ نہ جائے کوئی چیز بھول نہ جائے تو آپ جب وحی علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی خود بھی پڑھتے اپنی زبان کو ہلاتے جس طرح کہ ہم نے ابن عباس وغیرہ کے حدیثیں ذکر کی تھی تو اس پر اللہ تعالی نے آپ کو اس چیز سے منع کیا اور آپ کو تسلی اتمنان دلایا کہ آپ اس پر چیز مطمئن رہو کہ آپ سے کوئی چیز چھوٹے گی نہیں آپ کے دل میں محفوظ کرنا اور ایسے بھی اس کو محفوظ کر کے رکھنا قیامت تک کے لیے جو کہ اللہ نے دوسری آیتوں میں اس کے حفاظ کے مداری لی ہے اور ہماری اوپر ہی ہے اس کو پڑھانے کی کہ اس کو ہم پڑھائیں گے آپ بھی پڑھو گے اور لوگ بھی قیامت تک اس کو پڑھتے چلے جائیں گے فَإِذَا قَرَعَنَاهُ فَاتَّبِعَ قُرْآنَ تو اس لیے آپ زبان کو جلدی ہلانے کی کوشش نہ کرو آپ بھی اس کو تلاوت کرو ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنے کی وعدے کرنے کی جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو ایسے ہی خالی الفاظ نہیں دیئے بلکہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اور بیان کرنے کے مختلف انداز کہ کبھی قرآن قرآن ہی سے بیان ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کہیں پر اگر مختصر ذکر کیا ہے تو دوسری جگہ پر اس کو تفصیلاً اس کا ذکر آیا ہے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبان سے آپ کے طرف سے جو ہے اس قرآن کے وداحت کی جاتی ہے کیونکہ آپ کا اصل ذمہ داری اللہ کی طرف سے یہ تھی کہ آپ قرآن جو نازل ہوتا ہے وہی جو نازل ہوتی ہے لوگوں کو اس کو بیان کر کے سنائیں اس کی بات کی آیات لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر ووجوه يومئذ باسر تظن أن يفعل بها فاقر کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وونئنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذن المساق کلا ہرگز نہیں بل تحبون العاجل بل بل کے تحبون العاجل تم پسند کرتے ہو العاجل جلد ملنے والی چیز عاجلہ کیسے ہے عاجلہ یا عاجل اس کے کیسے کیا جلدی ہونا تو جو چیز جلد ملنے والی ہے تم وہ چیز چاہتے ہو وہ پسند کرتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو نظر اندگاد کرتے ہو اس کو چھوڑتے ہو تذرون چھوڑتے ہو آخرت کو مجوہن یومئذن ناظرہ ہاں اس آخرت میں اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا مجوہن کچھ چہرے ہوں گے یومئذن اس دن ناظرہ جو تر اتادہ ہوں گے إلى ربیہ ناظرہ اپنے رب کی طرف ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے موجوہن اور کچھ چہرے اس دن ہوں گے یومئذن اس دن باسرہ جو بگڑے ہوں گے تظنو تم خیال کروگے ان کو دیکھ کر ان یفعال بیہا فاقرہ کہ ان کے ساتھ بہت بڑی کوئی سختی کی گئی ہے فاقرہ کا لفظ اصل سے فقار سے ہے اور فقار کہتے ہیں کمر کی ریڑ کی ہڈی کو تو جیسے ان کے ساتھ کو ایسی سختی کی گئی ہے اور ایسی زبردست ان کو مار ماری گئی ہے کہ جیسے ان کی کمر کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ جائے کیا پہنچ گئی اس کا ذکر نہیں ہوا لیکن مراد یہ روح ہے کہ جب روح پہنچ گئی تراقی تراقی کا معنی ہنسلی کو کہ جو گردن کے نیچے والی ہڈیاں ہیں کہ جب روح وہاں پر پہنچ گئی وقیلا اور کہا گیا من راق من کون ہے راق کو دم کرنے والا وظنہ اور اس نے یقین کر لیا یا گمان کیا انہو الفراق کہ یہی وقت ہے الفراق جدائی کا والتفت الساقو بساق التفت کے معنی لپڑ جائے گی مل جائے گی الساقو بساق ساق کہتے پنڈی کو کہ پنڈی پنڈی کے ساتھ لپڑ جائے گی الی ربک یوم اذن المساق تیر رب کی طرف ہی اس دن ہے مساق ساق یسوک کو ایک معنی کسی طرف چلنا روانہ ہونا تو اس دن تیر رب کی طرف ہی روانگی ہے آیت عمر بیس سے تیس تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالی کل لا بل تحبون العاجلہ ہرگز نہیں بل بلکہ تحبون العاجلہ تم محبت کرتے ہو پسند کرتے ہو عاجلہ جلد ملنے والی چیز کو کیا ہرگز نہیں پھر بات وہی جو قیام اس صورت کا موضوع ہے قیامت کے حوالے سے کہ جس قیامت کو تم جھوٹلاتے ہو اس کا انکار کرتے ہو اور اس کا آنا انکار سمجھتے ہو اللہ ماتا کہ اللہ ہرگر ایسی بات نہیں ہے بلکہ قیامت کو جھوٹلانے کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ تحبون العاجلہ تم محبت کرتے ہو جلد ملنے والی اس دنیا سے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور چھوڑے ہوئے ہو چھوڑتے ہو تم آخرت کو تو یہ قیامت کو جھوٹلانے کی دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا سابقائتوں میں کہ قیامت کو جھوٹلانے کی اور کوئی وجہ نہیں بلکہ صرف یہ وجہ ہے کہ انسان یہ فاجر و فاسق یہ کافر بے ایمان یہ چاہتا ہے کہ جس فسق و فجور پر چلا ہوا ہے اسی پر ہی آئندہ بھی چلتا رہے اس کے کے پاس کوئی اخلاقی دابطہ کوئی اپابندی نہ ہو خواہشات نفس جو چاہتا ہے کرتا چلا جائے اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی روکٹو کرنے والا نہ ہو کیونکہ قیامت کا آنے کا مانا کہ جو انسان کر رہا ہے تو پھر اس کا حساب اس کی صدا اور جزا تو جس سے انسان کنٹرول ہوتا ہے اس کو اپنی خواہشات نفس چھوڑنا پڑتی ہیں اور اخلاقی پابندیوں پر اس کی خیال کرنا پڑتا ہے لیکن قیامت پر ایمان کیوں نہیں لاتا قیامت کے بارے میں کیوں نہیں اس کو سوچ فکر پیدا کرنے دیتا اپنے پیدا ہونے دیتا اپنے دل میں کہ تاکہ جو ہے جو بدماشی کر رہا ہے جس دنیا کی مضوع میں چل رہا ہے اسی پر چلتا رہے کیونکہ موت کا آنا موت کا منظر یا موت کے بعد دبارہ کھڑے ہونا ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے دنیا کی رنگینیوں کے دنیا کی لذتوں کو اس کو کرکرا کرتی ہیں اس کو مٹاتی ہیں کیونکہ وہاں پر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے تو چنانچہ اس آیت میں ہم نے پڑا تھا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے قیامت سے غافل کیوں ہوتا ہے اس سے بے فکر کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ قیامت نام کے چیز ہو جس میں اس کا کوئی حساب کتاب ہو جس سے اسے کوئی بدلہ لیا جائے اس کے معاملات دیکھے جائیں تاکہ وہ جو بدماشی کرتا ہے کرتا ہی چلا جائے یہاں پر اس کے دوسری وجہ بیان کی وہ کیا ہے کہ بلکہ تم تو حبون العاجرہ پسند کرتے ہو محبت کرتے ہو جلد ملے غالی دنیا سے پتہ دارون العاخرہ اور نظر انداز کرتے ہو چھوڑتے ہو تم آخرت کو ہاں اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ دل لگا ہوا ہے اور ان مادہ پرستوں دنیا پرستوں کے اندر ہاں ان کے ہاں صرف دنیا ہی دنیا ہے ہاں دنیا کی اندر جو نعمتیں حاصل کر سکتے ہو جو لذتیں پا سکتے ہو اور جو مزے لے سکتے ہو ان کو سمیٹنے کی ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر لو آخرت کے مزے کیا ہیں آخرت کی نعمت کیا ہے وہ آگے جا کر دیکھا جائے گا پتہ نہیں کچھ ملے گا نہیں ملے گا اور یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں کہ اس جہان کے مزے لو آگے جا کر دیکھا جائے گا کیا ہوگا یعنی ان کے ہاں جو کچھ ہے دنیا میں ہے اس لیے دنیا کی لذتیں اس کے نعمتیں اس کے مزے جو آپ سمیٹ سکتے ہو حاصل کر سکتے ہو حلال سے حرام سے جائے سے رجائے سے کوئی بھی طریقہ کر کے ہو رہا ہو بس وہ اپنے مزے لو مزے اڑاؤ اب بات میں دیکھا جائے گا کیا ہوگا تو اصل وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے مد نظر سے دنیا ہی ہو جاتی ہے اس کے مطمئن نظر صرف اور صرف دنیا ہی ہوتی ہے پھر دنیا ہی کا خاطر اس کی ساری دور دھوپ اسی کو سمیٹنے کی اسی کو حاصل کرنے کی کوششیں اور اس کے بدے مقابل دنیا کے نقصانات سے بچنے دنیا کے اندر آنے والی تکلیفیں عذیتیں ان چینوں سے بچنے کی کوشش کہ ان سے بچو چاہے ان تکلیفوں کے بدلے میں آخرت میں کتنے بڑے بھی انعامات کیوں نہ ہوں ہاں ان انعامات کو نہیں دیکھنا وہ بات کی باتیں ہیں پتہ نہیں کچھ ہوگا یا بھی نہیں ہوگا اصل یہ ہے کہ دنیا کی تکلیفوں سے بچو اپنے آپ کو عذیتوں سے بچاؤ ایسا کام نہ کرو کہ جس کے کرنے سے کوئی تکلیف تم کو آجائے کوئی عذیت تم کو پہنچے کوئی جان کی مال کی قربانی دینا پڑے ہاں دنیا کے مدے اڑاؤ بس دنیا میں آئے ہو مدے اڑانے کے لیے تو یہ ہے مادہ پرستوں کا حال جو آج ہمیں اکسو بیشتر لوگوں کا اللہ ماشاء اللہ نظر آتا ہے کہ بچپن سے لے کر ہی ہر انسان کی کوشش کیا ہے صرف دنیا کو حاصل کرنا اس کو لینا اسی کی خاطر تعلیم ہوتی ہے اسی کی خاطر صحیح تربیت ہوتی ہے دنیا کو حاصل کرنے ہی کے لیے دنیا کو سمیٹنے کے لیے ہی ہر طرح کے ہنر سیکھے جاتے ہیں ہر طرح کے کام سیکھے جاتے ہیں اور اسی کی خاطر سوچیں فکریں اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا دور دوب اور ہر چیز صرف اس دنیا کو سمیٹنے کے لیے اس لیے کہ مطمع نظر صرف دنیا ہے بس اس میں مد اڑا لو جو حاصل کر سکتے ہو کر لو اس کے آگے وہ کچھ نہیں ہے تو یہ ہے حقیقت میں ہم کسی کافر کی بات نہیں کر رہے کسی یہودی عیسائی ہندو سکھ کی بات نہیں کر رہے یہ وہ حال ہے کہ جو تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ اللہ ما شاء اللہ سب ہی کلمہ پڑھنے والوں کا ہے کہ کس انداز سے دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں اور کس انداز سے دنیا کو سمیٹنے کی کوششیں چل لہی ہیں حلال و حرام سے جائد و نجائد سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگرچہ یہ کلمہ پڑھنے والا سمجھتا ہے کہتا ہے کہ آخرت ہوگی کوئی قیامت ہوگی لیکن اس کے کردار سے یہی پتا چلتا ہے کہ اس کا قیامت پر ایمان کوئی نہیں ہے یہ قیامت کے ایمان کا دعویٰ اس کا جھوٹا دعویٰ ہے کیونکہ قیامت پر ایمان ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا کہ دنیا معمولی سی چیز ہے یہ زندگی کتنی بھی لمبی کیوں نہ مل جائے دنیا کی لذتیں کسی نے کتنی بھی کیوں نہ مل جائیں آخرت کی لذتیں اس کے مزے اس سے کہیں بڑھ کر ہیں کتنی لمبی بھی زندگی کیوں نہ حاصل ہو جائے دنیا میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے کہ جس طرح کے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو دیکھنا ہو کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے فَلِيَجَعَلَ أَحَدَكُمْ اِسْبَعَهُ فِلْيَمْ تو اپنی انگلی کو گہرے پانی میں ڈبوئے اور پھر دیکھیں کہ انگلی کے ساتھ کیا آیا ہے وہ آدھا قطرہ یا قطرے کا کچھ ہی حصہ جو انگلی کے ساتھ آیا ہے وہ دنیا ہے اور باقی بھرا سمندر جو رہ گیا ہے وہ کیا ہے وہ آخرت ہے کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والی کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں کوئی اختتام نہیں تو بات کر رہے تھے کہ یہ ان کے اکثر ویشتر لوگوں کا حال کہ صرف دنیا کی ہی لذتیں اس کے مزے اس کی نعمتیں اس کی چیزوں فائدوں کو سمیٹنے کی کوشش یہ نہیں دیکھنا کہ آخرت کے فائدے کتنے بڑے ہیں جنتوں کی نعمتیں کتنی آلشان ہیں کہ جس میں جو ادنا قسم کا گھٹیا قسم کا سب سے کم درجے کا جنتی ہے آپ صرف سماتے ہیں کہ دو ہزار سال تک اس کو اپنی سلطنت میں دیکھتا ہی چلا جائے گا کہ اس کی سلطنت جو اللہ نے اس کو جنت دی ہے کتنی وسیع ہے یہ اس کی جنت ہے کہ جو سب سے کم درجے کا جنتی ہے کہ دو ہزار سال تک یعنی اپنی جنت جو اس کو ملی ہے اس کو دیکھتا ہی چلا جائے گا اور ہم اگر اس مدت کا لیں تو شاید ہی کوئی زمین تو بہت چھوٹی ہے شاید کوئی زمین سے بہت بڑی بھی کوئی جو سیارے ہیں کوئی اس طرح کی جگہیں ہیں شاید وہ بھی دو ہزار سال تک دیکھنے کے قابل نہ ہو بلکہ اس سے پہلے ختم ہو جائے جسے کیا پتا چلتا ہے کہ جنت کس قدر وسیع ہے کہ جس کی چڑائی لمبائی جس کی وسطیں جو ہیں آسمان و دمین جیسی ہیں اور اس میں نعمتیں کیا ہیں ہاں نعمتیں آفماتے ہیں کہ تمہارے لئے کسی کے لئے جنت میں صرف چھڑی رکھنے کی جگہ صرف اتنی سی جگہ جو ایک میٹر لمبی ہو سکتی ہے ایک انچ چوڑی ہو سکتی ہے چھڑی کی اتنی ہی مقدار ہوتی ہے صرف چھڑی رکھنے کی جو جگہ ہے جنت میں کر کسی کو اتنی سی جگہ مل جائے خیر من الدنیا و ما فیہا وہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس کے مال اس کے تاج و تخت اس کے خزانے اس کے دولتیں جو بھی کچھ ہے وہ صرف جنت کی چھڑی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ اس دنیا سے اور ایک وقت میں نہیں جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے قیامت تک کے لئے اس ساری دنیا سے وہ چھڑی رکھنے کے جگہ زیادہ بہتر افضل ہے اور دوسری حدیث میں اللہ کے لئے بھی اصلاف ماتے ہیں کہ صرف ہور کا ڈپٹہ ہی ہور تو کیا ہے اس کے اور لباس تو کیا ہے وہ کن نعمتوں کے اندر رہتی ہے اور اس کے ساتھ جنت میں جانے والے کن نعمتوں کے اندر ہوں گے آپ صرف اس کے ڈپٹے کا ذکر کرتے ہیں کہ خیر من الدنیا و ما فیہا صرف اس کے ڈپٹہ ہی جو ہے دنیا اور دنیا کے اندر جو مال و دولت ان سبی سے وہ زیادہ قیمتی ہے اور پھر وہ جنت جس کی نعمتیں اس قدر کہ جو انسان کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہوں مَا عَلَى عَيْنُ رَأَتْ وَلَا أُذْنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ کہ جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں نعمتیں کبھی کسی کار نے سنی نہیں اور نہ کبھی کسی کے دل دماغ میں اس کا تصور ہی پیدا ہوا ہے کہ جنت میں کوئی ایسی بھی چیز ہو سکتی ہے اللہ نے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے اور پھر وہ بھی یہ نہیں کہ کسی ایک وقت کے لیے ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی خاردین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اور یہ بھی کہ یہ نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی کم نہ ہوں گی تو کہنے کا مقصد کہ جس کی آخرت پر نظر ہوتی ہے جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ دنیا کی لذتوں کو نہیں دیکھتا کہ کتنے آلی شان محل ہوگا پیلس ہوگا تو مزہ آئے گا کتنی قیمتی اور آلی شان گاڑی ہوگی تو زیادہ مزہ آئے گا اور دنیا کی نعمتوں کو جس قدر سمیٹے ہیں کہ اسی قدر زیادہ لذتیں حاصل ہوں گی اور اس کو پتا ہے کہ دنیا صرف چند دن کی ہے ان لذتوں کو قربان کرو ان کو چھوڑو اور آخرت کی تیاری کرو کہ جن کی نظریں آخرت پر ہوتی ہیں کہ جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے ان کو اپنے نرم گرم بستر ان کو اپنی یہ چیزیں جو ہیں ان سے لذت نہیں ملتی ان کو لذت ملتی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے دعائیں کر کے مناجات کر کے ان کو لذتیں وہاں پر ملتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کے آگے ہم کو کیا کچھ حاصل ہونے والا ہے کیا کچھ ملنے والا ہے تو اس لیے اقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس فانی دنیا کو گھٹیا بیکار دنیا کو اور بالکل ہیچ اور کم ترین دنیا کو اس کو سبی کو قربان کرتا ہے چھوڑتا ہے آخرت کی خاطر اور قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اس چیز کا بیان کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَا مِنَ الْمُمِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے بھی ان کے مال بھی خرید لیے جنت کے بدلے میں ہاں تو یہ ہے مومن کا اللہ کے ساتھ کی اہو سعودہ کہ کچھ بھی ہے دنیا میں کچھ بھی ملتا ہے اس کو سبی کو قربان کرتے ہیں اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی خاطر خجور کی چھٹائی پر جب اٹھتے ہیں تو آپ کے پہلو پر چھٹائی کے نشان لگے ہوئے ہیں یعنی چھٹائی خالی ہے اس پر کوئی کپڑا بھی نہیں بیچھا ہوا تو جب پہلو پر نشان دیکھے عبداللہ بن مسعود ہیں تو آپ کو فرمائے لگے کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو آپ کے لئے کوئی بستر بنا دیں تو آپ نے فرمایا مَا لِي وَلِ الدُّنِيَا کہ میرے دنیا سے تعلق کیا ہے مَا أَنَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَضَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ تَرَا كَهَا وَرَاه میری مثال تو صرف اس سوار کی ہے کہ جو چلتے چلتے تھکا اور کسی درخت کے ریچے آرام کے لیے تھوڑا سستا کر تھوڑا آرام کر کے اپنی مندل کو چل دیا تو دنیا تو صرف میرے لیے وہ معمولی سستانی کے جگہ ہے اصل مندل تو آخرت ہے عمر فاروق آپ کے گھر میں آتے ہیں چھوٹا سا ہجرہ چھوٹا سا کمرہ نظر دوڑاتے ہیں اس میں تو اس میں بھی کوئی قابل لے کر چیز نہ تھی ان کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو آپ ماتے کے عمر کیوں روتے ہو فرماتے ہیں عمر اللہ قریبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبیوں کے سردار جہانوں کے امام اور آپ کے گھر کا یہ حال کہ کوئی چیز نہیں جس کا آدمی بیان کر سکے کہ آپ کے گھر میں یہ ہے اور یہ دنیا کے بادشاہ کیسر و کسرہ جو سونے تانچانی میں پلٹ رہے ہیں آپ میں کہ اے عمر کے بیٹے اے خطاب کے بیٹے عمر کیا تم کوئی کچھ شک ہے یہ دنیا تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں یہ دنیا تو ان کے لیے ہے تو یہ ہے حقیقت میں ایک اقل مندہ ایک ایمان والی کا اس کا انداز کہ وہ ہمیشہ اس کی نظر آخر پر ہوتی ہیں دنیا اس کو مل بھی جائے تو تب بھی اس کی پاؤں کے ٹھوکر پر ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہی نہیں کہ مجھے کیا ملا ہے اور مل بھی جائے تو اس کو اللہ کی راہ میں نکالتا ہے عمر فاروق کے دور میں ہی شام کے ایک علاقہ حمص اس کا گورنر تو عمر فاروق نے جب وہاں کے کچھ لوگ آئے شام کے علاقے عمر فاروق کے پاس کچھ لوگ آئے تو ان سے پوچھا کہ تمہارے شہر میں تمہارے علاقے میں کون کون لوگ ہیں جو کچھ زکاة کے مستحق فقیر ہوں تاکہ ان کو زکاة بھیجی جائے تو ان نے اپنے گورنر کا منام لیا کہ وہ کس قدر فقیر ہے کس قدر دنیا سے تہید آمن ہے تو عمر فاروق نے ان کے لئے کچھ مال بھیجا تو جب ان کو مال پہنچا ان تک تو بڑے پریشان ہو جائے ہیں بیوی پوچھتی ہے کیا ہوا کیا امیر المؤمنین فوت ہو گیا عمر فاروق فوت ہو گیا کیا کہنے لگے کہ نہیں اس سے بڑھ کر مسئیبت آئی ہے کہنے لگے کہ میرے گھر میں دنیا آگئی ہے تاکہ میری آخرت کو برباد کرے دیکھئے کیا انداز ہے سوچ کا کیا زاویہ ہے سوچ کا کہ دنیا میرے گھر میں آئی ہے تاکہ میری آخرت کو برباد کرے تو وہ نیک دل بیوی جس کی نیکی پر تربیت تھی وہ کہنے لگے کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے مال جو آیا ہے تمہارے پاس اس کو لے کر نکلو باہر گلی بازار میں غریبوں فقیروں کو دے دو اور بات ختم ہو جائے تو کہنے کا مقصد کہ جن کی آخرت پر نظریں ہوتی ہیں دنیا سے اس قدر بھاگتے ہیں دور ہوتے ہیں فرار ہوتے ہیں لیکن اگر معاملہ اس کے الٹ نظر آتا ہے تو پھر اپنے آخرت کی فکر کرنے کے ضرورت ہے کہ ہم پھر کدھر کا رخ کیے ہوئے ہیں اللہ نے اسی چیز کا یہاں پر بیان کیا ہے کہ وجہ کیا ہے قیامت کا انکار کرنے کی قیامت سے غافل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کے ساتھ دل لگا ہوا ہے دنیا سے چمٹے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی سارا کچھ ہے اور یہ انسانی فطرت ہے انگلیش میں مثال دی جاتی ہے کہ برد ان ہینڈ از بیٹر ٹو ان بوش کہ وہ پرندہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے کابو میں ہے وہ ان دو پرندوں سے زیادہ بہتر ہے جو جہاڑی پر بیٹھے ہیں درخت پر بیٹھے ہیں ہاں جو درخت پر بیٹھا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ابھی اڑ جائے گا لیکن جو آپ کے ہاتھ میں وہ زیادہ بہتر ہے تو دنیا جو ہے اسی جاہلانہ اسی کافلانہ اصول پر چل رہی ہے کہ جو دنیا میں ہاتھ میں آگیا بس اس کو لو اس کو سمیٹھو اس کو محفوظ کرو اس کو مزید حاصل کرنے کی کوشش کرو ہاں آگے کیا ملے گا اس کا بعد میں دیکھا جائے گا تو اسی میں قیامت سے کیوں غافل ہو یہ نہیں کہ اس میں شک ہے کہ قیامت آئے گی نہیں اللہ کی قدرتیں قیامت کو لانے کی نہیں ہیں بلکہ بات جو ہے وہ صرف تمہاری نفسانی خواہشات کی ہے اور دنیا کو چاہنے کی ہے وَتَذَارُونَ الْآخِرَةَ اور ہماقت کی ہے کہ فانی اور بیکار گھٹیاں دنیا کو پسند کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو چھوڑ رہے ہو اگر لذتوں اور نعمتوں کے حوالے سے دیکھا جائے اور دنیا کے معمولی نقصانات کو معمولی تکلیفوں کو چند دن کی تکلیفوں کو اس سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا سعودہ کر رہے ہو کہ جو اس دنیا کی تکلیفوں سے کہیں بڑھ کر ہے اور کہیں شدید ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے تو یہ ہے تمہاری بے واقفی اور ہماقت کہ جو اس فانی دنیا کو اس کی نعمتیں سمیٹ کر ہمیشہ ہمیشہ کے جنرسوں سے محروم ہوتے ہو اس فانی دنیا کی معمولی تطرح کی تکلیفوں عزیتوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا سعودہ کر رہے ہو ہاں یہ ہے اصل وجہ قیامت سے غافل ہونے کی ورنہ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو انسان کو پتہ ہے کہ آخرت کیا ہے اور جنت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں جہنم کی کیا سختیاں ہیں ہاں اس کے پھر نیندیں اڑتی ہیں اس کی پھر ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں قربان ہوتی ہے مجوہ یوم اید ناظرہ اللہ نے جب قیامت کا ذکر کیا اس کے بیان کیا کہ اسے غافل ہونے والے کون ہیں تو پھر قیامت کے دن ذکر کیا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حال کیا ہوگا اس کا معمولی سے ایک جھلک پیش کی لیکن یہ معمولی جھلک نہیں بہت بڑی بات ہے جو ذکر کی ہے کہ جو آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے اللہ ماتے ہیں وجوہن کئی چہرے ہوں گے یوم ایدن اس دن ناظرہ جو ترہ تازہ ہوں گے ناظرہ کسی چیز کا کہتے ہیں کہ کوئی چہرہ ترہ تازہ ہونا کسی درخت کا پر رونک ہونا اور کوئی رنگ خوبصورت ہونا اس کو ناظرہ کا نام دیا جاتا ہے تو جس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے ترہ تازہ ہوں گے چمکتے دمکتے ہوں گے آب و تاب ہوگی ان پر اور خوشحال ہوں گے جس کے اللہ نے مختلف آیتوں میں اس کی ذکر کیا ہے کیوں ترہ تازہ ہوں گے کیوں خوشحال ہوں گے کیوں خوشباش ہوں گے الہ ربیہ ناظرہ کیونکہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اس میں دو چیزوں کا بیان ہوا ایک تو جو صحابہ تابعین اور قرآن و سنت پر چلنے والوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اللہ کو دیکھیں گے اگرچہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تک کوئی نگاہ نہیں پہنچتی اور نہ کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے اللہ ماتا ہے کہ اس تک کوئی نگاہ نہیں پہنچتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ میراج کی رات پہ گئے ہو اللہ کے ساتھ بات چیت کی ہے اور صدرت المنتحہ تک پہنچے ہو تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو آپ ماتے نورن اننا آراہو وہ تو نور ہے اس کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں امو انمو من عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا اس نے آپ پر جھوڑ باندھا ہے تو دنیا کی نگاہوں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ کوئی دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے موسیٰ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی تو اللہ نے معایا کہ اگر تم چاہتے ہو دیکھنا تو پہلے صرف اس پہاڑ کو دیکھو کہ جس پہاڑ پر معمولی سی تجلی اللہ نے ڈالی اور اس پہ تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ وسلم صرف پہاڑ کی دہشت سے ہی اس کی ریدہ اور رہیزہ ہونے کی دہشت سے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو چھے جائے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے ان نگاہوں سے لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسی نظریں ایسی نگاہیں دے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے عدیدار ہوگا اور کریں گے اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو اہل ایمان کے لئے سب سے بڑی نعمت ہوگی تو بات کر رہے تھے اس میں پہلی بات تو اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اللہ کا دیدار ہونا کہ جس کا ایک نہیں ملکہ کئی ایک احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح کے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جنت والے جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے بخاطب ہوگا کیا تم کو اور چیز زیادہ دوں تو وہ کہیں گے کہ اللہ تم نے ہمارے چہروں کو یعنی کہ سفید کر دیا ہمارے چہروں کو پرونوں کر دیا جنتوں میں داخل کر دیا جہنم سے بچا لیا اس کے بعد ہمیں اور کس چیز کے تمنا ہو سکتی ہے تو اللہ افمائے گا کہ اللہ اپنا حجاب ہٹائے گا فما اعوتو شہی انا احبی لیہم من النظر الى ربیہم تو جنت والوں کو اللہ کی طرف دیکھنے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملی ہوگی اس کے بعد آپ افصائد کی تلاوت کرتے ہیں سورہ یونس میں جو ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنَ الْحُسْنَا وَزِيَادَةَ کہ وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں اللہ ان کو اس کی نیکی کا عجر دے گا جنت کے شکل میں اور اس جنت سے زیادہ بھی اور زیادہ کیا ہے وہ اللہ کا دیدار ہے اسی طرح جریر بن عبداللہ کی حدیث ہے فراتِ آب صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے اپنے سامنے اللہ کو دیکھو گے یہ نہیں کہ صرف خواب میں صرف خیال میں تصور میں بلکہ برداتِ خود براہ راست آنکھوں سے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اسی طرح دوسری حدیث میں اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے ہیں صحابہ کو تو آپ میں کیا تم چاند کو دیکھتے ہو کہ جب پورا ہوتا ہے پورا مکمل ہوتا ہے اب وہ تعب سے چمک رہا ہوتا ہے تو ماتے ہیں صحابہ کہ ہم دیکھتے ہیں واقعی ہم کسی کو دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی اس طرح ماتے ہیں کہ کیا تم سورج کو دیکھتے ہو کہ جب بادنہ ہو تو کیا تم کو دیکھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے صحابہ ماتے کوئی مشکل نہیں ہیں آپ ماتے ہیں فَإِنَّكُمْ سَرَوْنَهُ كَذَلِك تو جس طرح تم مکمل چاند کو دیکھتے ہو ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر کھڑا دیکھ رہا ہے چاند کو کو دیکھنے میں مشکل نہیں ہوتی کسی کو وہ سورج جس کے سامنے بادن نہ ہوں اس کو تم دیکھتے ہو بغیر کسی مشکل کے ایسے ہی قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے اللہ کو دیکھو گے اور ابن عمر کی حدیث میں مزید ہے کہ قیامت کے دن جنت میں کچھ اللہ کے وہ بھی نیک بندے مقرب بندے ہوں گے کہ جن کو ہر روز اللہ کا دو دفعہ دیدار ان کو نصیب ہوگا اور جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے فہماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو دیدار کروائے گا جنت والوں کو دیدار کروائے گا تو جب تک اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا رہے گا ان کو جنت کی کسی اور نعمت کا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ جنت میں اور بھی کوئی نعمتیں ہیں تو بات کر رہے تھے اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے عقیدے کا معلوم ہوا اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا عقیدہ ہے صحابہ تعبین کا عقیدہ ہے کہ جو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے اور اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ بات بدبخت ایسے بھی پائے گئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا ہے اور اس طرح کے آیتوں کو پھر کیا کہتے ہیں کہ اس دن چیرے ترہ تعدہ ہوں گے اپنے رب کا انتظار کر رہے ہوں گے تعویلیں شیطان ان کو سکھاتا ہے حالانکہ ناظرہ کے معنی صاف ہے کہ اللہ کے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اِلَا رَبِّهَا ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یعنی کہ اپنے رب کے کسی نعمت کے انتظار کر رہے ہوں گے لیکن جب شیطان دل نماغ پر سوار ہوتا ہے تو پھر انسان قرآن کو بگاڑتا ہے حدیثوں کو پھیرتا ہے تاکہ اپنے گمرہ اس مذہب اور طریقے پر چلتا رہے لیکن بتایا ہے جسے ہم نے کہ صحابہ تعابین آئیم السلف کا جو عقیدہ ہے وہ کہا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان جنت والے اللہ کا دیدار کریں گے اور اسی لیے جو جہنمی ہیں ان کے بارے میں اللہ رسول المتفیفین نے کیا فرمایا اِنَّهُمْ عَرَّبِّهُمْ يَوْمَيْذِ اللَّمَحْجُوبُونَ کہ ان بدبختوں کو اس دن اپنے رب سے جو ہے ہجاب میں رکھا جائے گا اپنے رب کا دیدار نہیں کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کے دیدار کا وہ کون ہے اللہ نے سور المتفیفین میں ذکر کیا ہے فاجروں کا کہ بے شک فاجر فاسق جو ہیں ان کا عمال نامہ سجین میں ہوگا جہنم میں ہوگا اگر اللہ نے ان کی صفتیں بیان کی ان کے معاملات ذکر کیا تو یہ بھی بیان کیا کہ وہ اپنے رب سے اس دن اس کے دیدار سے محروم ہوں گے تو اس کا معنی کہ جو اللہ کے دیدار کا انکار کرتا ہے وہ فاجر ہے فجار میں سے ہے کہ جس کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا تو دوسری بات اس میں کیا ملی الہارب بھیہ یعنی اللہ تعالیٰ کہ اس دن چیرے تروں تازہ ہوں گے خوشحال ہوں گے پر رونک ہوں گے کس وجہ سے اپنے رب کے طرف دیکھنے کی وجہ سے اپنے رب کے دیدار کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں جسا ہم نے ذکر کیا ہے کہ جنت والوں کے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کے اللہ کے دیدار کی یہ نعمت اس قدر بڑی ہے کہ جس کو دیکھنے سے ہی جس کے حاصل ہونے سے ہی انسان اس قدر خوشحال ہوگا خوشباش ہوگا کہ ان کے چہروں سے ہی اس خوشباش ہونے کا خوشحالی کا منظر ردر آتا ہوگا اور انسان دنیا میں بھی اگر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے چاہے کوئی شکل و صورت ہو کوئی پھول پودا ہو کوئی منظر ہو کچھ بھی ہو ایسی چیز دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں رون کے نظر آتی ہے اور جو چیز اس کو نظر آتی ہے اس کے دل کے اوپر جو اثرات ہیں وہ چہرے پر ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر ان مخلوقات جن کی خوشورتی محدود ہے اس خالق کی پیدا کی ہوئی ہے ان مخلوقات کو دیکھ کر اگر چہروں پر رونکے آ جاتی ہیں خوشباش ہو جاتے ہیں تو جب اس رب کو اس خالق کے کائنات کو دیکھا جائے گا اور دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت کیا ان پر رونک ہوگی کیا تروتازگی ہوگی کیا خوشی اور مصررت ان کو ہوگی تو یہ دو چینے سے ملتی ایک تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا عقیدہ اور دوسرا ان کے چہرے تروتازہ کیوں ہوں گے اللہ کے دیدار کی وجہ سے کہ جو ان کو اس سے لذت حاصل ہوگی اس کے مدد مقابل کون ہے اور کچھ چہرے اس دن ہوں گے باسرہ جو بسرہ کے منی کسی چیز کا بگڑا ہونا مو بگاڑنا کچھ دوسرے چہرے ہیں جو اس دن بگڑے ہوں گے اور یہاں پر باسرہ کا لفظ دیا ہے اور دوسری بعض جگوں پر اس دن فرمایا ہے کہ جس دن کچھ چہرے ہیں چہرے سفید ہوں گے کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے تو چہرے کالے سیاہ کن کے ہوں گے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ترماتے ہیں کہ تصفد وجوہ اہل البدا کہ اس دن بٹیوں کے چہرے کالے ہوں گے جو دنیا میں چکر دیتے رہے ہیں لوگوں کو دین کے نام سے گمراہ کرتے رہے ہیں خود بھی گمراہ رہے ہیں قیامت کے دن پتا چلے گا اس دن آنکھیں کھلے گی دیکھیں گے پڑتی ہوئی تو ابھی تک مارچہ ان کو پڑی نہ ہوگی لیکن دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا جہنمیوں کا حال ہو رہا ہے اور کس طرح جہنمی لوگوں کو گسیڑ کر لے جایا جا رہا ہے تو اس مندروں کو ان مندروں کو دیکھ کر ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائے گے ان کے چہروں سے ہوایاں اڑیں گی تو میں وجوہ وجوہ ہوئیوں اور کچھ چہرے ہیں کہ جو اس دن بگڑے ہوں گے اس دن جو ہے ان پر ٹیوی چڑی ہوگی اور ان سے ہوایاں اڑی ہوں گی کالے سیاہ ہوں گے تظنو ایو فعالا بیہا فاقرا ان کا حال ایسا کیوں ہوگا تظنو ان کو دیکھ کر خیال کرو گے ایو فعالا بیہا ان کے ساتھ کیا گیا ہے یعنی جن کے چہرے ہیں یعنی جو لوگ ہیں جن کے حال ہے ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے فاقرا فاقرا فقر کے لفظ سے ہے اور اسی سے لفظ فقیر ہے تو فقیر کو فقیر کیوں کہتے ہیں اور فقیر کا یا فقر کا اصل لفظ جو ہے وہ فقار الظہر سے ہے فقار کہتے ہیں جو کمر کی ریڑ کے ہڈی ہوتی ہے تو ریڑ کے ہڈی کے جو مورے ہوتے ہیں ان کو فقار کا نام دیا جاتا ہے تو اسی لئے فقیر کو فقیر کہتے ہیں کیونکہ وہ اس قنداز سے تہی دامن ہوتا ہے اس کے پاس کوئی دنیا کے وسائل نہیں ہوتے کہ جیسے کہ وہ گرہ پڑا ہو اس کے پاس ارشنی کی طاقت نہ ہو اسی اس کو فقیر کہتے ہیں اسی سے لفظ فاقرہ ہے کہ تم ان کو دیکھ کر ایسے خیال کرو گے کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا گیا ہے کہ جو ان کی کمر توڑ دے ان کی گیر کی ہڈی توڑ دے تو فاقرہ کا یہ معنی یہاں پر کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا گیا اور واقعی معاملات وہاں پر کوئی ایک نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بہت بڑے معاملات اور نہ کہ صرف کمر کی ہڈی توڑنے والے بلکہ ان کو ہر لحاظ سے تیس نیس کرنے والے ان کا ستیاناز کرنے والے لیکن وہاں پر تیس نیس ہوں گے نہیں اگر ہوں گے بھی تو دوبارہ پھر سے ان کے جسم اسی طرح سے بنتے چلے جائیں گے اللہ ماتا ہے کہ جیسے جیسے ان کی چمریاں جلیں گی ہم ان کو اور چمریاں پہلاتے چلے جائیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے ہی چلے جائیں اس لیے ایسے شدید ترین عذابوں کو ان کے سامنا کرنے والا ان شدید ترین عذابوں کو پانے والا صرف نہ کہ کمر کی ہڈی توڑنا ہے یا کمر ٹوٹنے کی بات ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ کس قدر شدت کا ان کے ساتھ معاملہ ہوگا تو یہ ہے حقیقت میں قیامت کے حوالے سے جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دنیا سے محبت کیوں کرتے ہو کہ قیامت سے غافل کیوں ہو کہ دنیا سے محبت کی وجہ سے اور آخرت کو نظر انداز چھوڑ دینے کی وجہ سے تو چنانچہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے اللہ معاتہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ وہ نیک بختوں ہوں گے جو اللہ کا دیدار کرنے والے ہوں گے چیرے ان کے طرح تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اپنے دنیا میں کیے ہوئے عامال کا صلح عجر ان کو سامنے ہوگا جنتوں کے سارٹیفکیٹ ان کے دائے ہاتھ میں مل لے ہوں گے اور فشتے ان کے اس سے اقبال کر رہے ہوں گے اور ان کو ہر طرف سے اللہ کی طرف سے اور فشتوں اور ہر جن سبی کی طرف سے سلام کے پیغام مل لے ہوں گے تو کوئی شک نہیں کہ ان کے اوپر جو طرح تازگی ہوگی خوشی ہوگی اور خصوصا جب اللہ کا دیدار کریں گے اور اس کے مدد مقابل وہ جہنمی جو دنیا پرستی میں پڑے رہے دنیا کے دور میں لگے رہے آج ان کی پتا چلے گا کہ دنیا جس کی خاطر ہم نے آخرت کو برباد کیا تھا یہ آخرت کی حقیقت کیا ہے دنیا کی معمولی قسم کی تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا تھا کہ تاکہ دنیا کی مزے لیتے رہیں آج آخرت کی تکلیفیں کس قدر ہیں تو اللہ ماتے ووجوہی ومائدن باسرہ کہ چہرے اس دن ہوں گے بگڑے ہوئے تَذُنُّ اَيُّ فَعَلَ بِهَا فَاقِرَا کہ تم دیکھو گے سمجھو گے ان کو دیکھ کر کہ جیسے ان کے ساتھ بڑے سختی کی گئی ہے کیونکہ جو ان کی کمر توڑ دینے والی ہو تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے کرے کہ جو اللہ کا دیدار کرنے والے خوشحاب خوشباش اور تروتادہ چہرے ہوں گے نہ کہ دوسری طرح کے لوگ مارک اللہ فیقم و اجزاکم اللہ خیر تمہارا دیکھیں آج کی آیتوں کو کَاللَّ بَلْ تُحِبُّونَ عَاجِلَ بلکہ تم محبت کرتے ہو پسند کرتے ہو اس چیز سے جو جلدی ملنے والی ہے مَتَادَارُونَ آخِرَا اور چھوڑتے ہو اس کو جو جو آخرت میں ہے آخرت میں ملنے والا ہے مَوْجُوْهُنْ عَوْمَيْدٍ نَاظِرَا اُذِنْ چیرے ہوں گے جو تروتادہ ہوں گے الَعَرَبِّهَا نَاظِرَا اپنے اب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے مَوْجُوْهُنْ عَوْمَيْدٍ بَاسِرَا اور کچھ چیرے ہوں گے جو بگڑے ہوں گے اور ان پر تیوری شڑی ہوگی سرنجا چھائی ہوگی تَذُنُّ اَيُّ فَعَلَ بِهَا فَاقِرَا اور ان کو دیکھ کر سمجھو گے کہ ان کے ساتھ بڑا کوئی فقر و فاق یعنی بڑی سختی کیا معاملہ کیا گیا ہے بارک اللہ وفیق و مجدہ خوش